پی ایس ایل سیزن ایٹ کے اگر میں بات کروں تو لاہور میں ابھی تب کوئی بھی میچ نہیں کھیلا گیا اور آج جو ہے وہ پہلا میچ لاہور کلندر برسیز پشاور ظلمی کھیلا جائے گا اس حوالے سے ایک اضافی سٹیڈیم کے اطراف میں اگر میں بات کروں تو کافی سکت سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں جو ٹیمز کو لانے کے لیے پروٹوگل لگائے گئے ہیں اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی بہت شاندار اور بہت کمال نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر میں بات کروں اب وہ ٹیم کی پرفارمنس پر تو لاہور کلندر بھی اپنا آخری میچ جیتا ہوا ہے لیکن پشاور ظلمی اپنا آخری میچ ہار گیا تھا اور وہ جو میچ لاسٹ ہارا تھا وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے اگینسٹ ہارا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے کمال کی پرفارمنس دی ہے اب اگر میں بات کروں دونوں ٹیموں کے حوالے سے تو لاہور کلندر نے جس طرح کے لاسٹ میچ کے اندر پرفارمنس دی ہے مرزا تاہر بیک کی کیونکہ فخر زمان کی تو اس ٹورنامیٹ کے اندر اس طرح کی پرفارمس نہیں چل رہی اس طرح اس ٹورنامیٹ میں تو نہیں چل پائے کیونکہ لاس ٹورنامیٹ ان کے لئے کافی اچھا ثابت ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ صرف سٹارٹ والے میچ میں ہی اچھا کھیل پائے ہیں اس کے ساتھ میں بات کروں تو میرزا تاہیر بیک بہت اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں اور پریشر ریلیس کرنے میں کافی زیادہ مدد بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو راشد خان ہے کمال کی بالنگ کرتے ہیں اور کمال کے آل رونڈر ہیں لاس ٹائم پہ بھی جہاں پہ آل ہورک لونڈر کو ویکٹ کی ضرورت ہی وہاں پہ انہوں نے آؤٹ کیا اور ان کے پاس ایک جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو بالنگ اچھی ہے اور بیٹنگ ان کے پاس ان کی بھی جو صورتحال ہے وہ پاکستان ٹیم جیسی ہے کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ بہت ہی آرکسٹیننگ کھیل پیش کر جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ہی اچھا کھیل نہیں پیش کر پاتے جبکہ اگر میں پشاور ظلمی کی بات کروں تو پشاور کے پاس محمد حارس ہے بابر آزم بزادے خود ایک برینڈ ہے ایک اچھے پلیئر ہیں اور ورلڈ کلاس پلیئر ہیں اور وہ ٹیم کو لے کے چلنا جانتے ہیں ان کے ساتھ سائی محیوب ہیں بہت اچھی وہ بھی ایک امرجنگ پلیئر ہیں اچھی اور شاندار وہ ہٹنگ کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی ایک اچھی ٹیم ہے لیکن بولنگ کے اندر وہ بیک نظر آتے ہیں کیونکہ بولر کے حساب سے کھو میں بات کروں تو لہور کلندر کی جو بولنگ ہے وہ بہت بہتر ہے اس کمپیر ٹو پشاور ظلمی ان کے پاس جو ہے وہ بہاب دیاس تو مجود ہیں لیکن بہاب دیاس اب وہ اس طرح کی بولنگ نہیں کر پا رہے اگر میں لہور کلندر کی بات کروں تو لہور کلندر کے پاس ابھی کچھ ایسے پلیئرز مجود ہیں بولرز مجود ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک کھلائے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی تک وہ جگہ ہی نہیں بن پا رہی کہ وہ کس کی جگہ پر کس کو کھلائیں لیکن میں آپ جائیں pää کو بتاؤ اور ہی تلسٹیem کی بکٹ کی بات کروں ہوں تو بکٹس تلسٹیم کی بیٹنگ بکٹس ہی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی گینڈ کی محمد نہیں ہوتی اوہرال کہ میں بات کروں تو لہور کلندر ورسیز پشاور ظلمی تو دونوں ٹیم جو ہے مورو لیس وہ سیم ہی ہے کیونکہ پشاور کی بیٹنگ بہت اچھی ہے اور لہور کلندر کی بالنگ بہت اچھی ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو دونوں ٹیموں کا جو ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کون سی ٹیم کتنا اچھا خیل پیش کر پاتی ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ